پاکستان میں ہر دوسرا بندہ نوٹیویشن سپیکر اور ہر دوسرا بندہ رائٹر بنا کرتا ہے کوئی ڈگری نہیں کوئی ٹریننگ نہیں اور یوٹیوبر آئے اور کچھ معاشرے سے ہٹ کرواتے کی عوام کو برگلایا اور مشہور ہو گئے انہیں پتہ ہے کہ کس طرح پاکستانی عوام کی سائے کیسے کھیڑنا ہے کس طرح انہیں بیوکرو بنانا ہے اور پاکستانی عوام بے سہوپان بھی جاتی ہے ہر یوٹیوبر پر شکین کر لیتی ہے جیسے سب کے سب اعلیٰ ترین یافتہ ہیں اس کو کوئی اپنا پاس چپنا سی نہیں رکھتا وہ خود کو موٹیویشن سپیکر کہنا شروع کر دیتا ہے آج آپ کو دو نیم پاگل موٹیویشن سپیکر اور خلیل و رمان کمر جیسے ریٹر کی دوگلی پلیسی کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ چینل پر آ کر کیا کہتے ہیں اور خود کیسے ہیں امیر ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے دوستو سب سے پہلے ساہیل عدیم ساہیل عدیم نے اپنی زندگی کے دس سال زونگ کو اپنی کی نوپری کرتے ہوئے گدار دیئے جس عمر میں اہل مکتب چٹائیوں پر بیٹھ کر کاراللہ اور کارالرسول پڑھتے ہیں یہ محصوف اس عمر میں زونگ سب کہہ دو پڑھ رہا تھا محصوف زونگ سے نکالے گئے پھر ٹائنر میں قسم ازمائی کی جب تفسیر فقہ اور علم دینیاں پڑھنے کی عمر تھی محصوف ٹائنر کی ہو ہو کالر ٹون لگوانے میں مصروف تھے ٹائنر سے بھی نکال دئیے گئے اکیتان کیٹر بورگر میں کچھ عرصہ نوکری کی وہاں سے بھی جلد آؤٹ کیے گئے اپنی ٹریننگ کامپنی منائی وہ بھی فراپ ہو گئی اس نے مذہب کو کاروبار کا ذریعہ بنایا اور انگریزی چونکہ آتی تھی اور یہ کونبیس سے بھی انگریزی سے جیلزی متاثر ہو جاتی ہے محصوف کا زندہ پانی چلنے لگا قرآن مجید کے آیات غلط پڑھتا ہے آیات کی تفاصیر میں دو اوری کو بوری لاتا ہے سائنس اور اسلام کو ملا کر مضحقہ خیض مسحل دریافت کر کے لیبرالد کی ہنسنے کا سمان پیار کرتا ہے سنانچہ جاہلوں کی سوسائٹی میں بائی صاحب اتنے بڑے پانشور بن چکے ہیں کہ یہ آپ صدیوں کے اسلامی لٹریچل کی چھوٹی کروانے کی بات کرتے رہتے ہیں ہر وقت مولوی کی چھوٹی کروانے کی باتیں بھی کرتے ہیں مولوی کی سائیکل محصوف کے سینے میں بڑی کھٹکتی ہے البتہ محصوف دین کے غلط سلط تبیریں اور تیبیریں کر کے لگزی گاڑیوں تک پہنچنا ضرور سمجھتے ہیں جتنی مرضی بڑی گاڑی رکھیں لیکن اگر کسی مولوی کے پاس گاڑی دیکھ لیں تو محصوف کو بہت سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے خود دین کے نام پر جو مرضی کریں لیکن اگر علماء کرام دین کی بات بتائیں لیکن ساحل صاحب کی اقلی فٹ میں فٹ نہ آتی ہو تو وہ بیکار بات ہے محصوف آج گاڑ ایک بہت مشہور سلاب کمپنی کے پیر رول پر چل رہے ہیں جس کو پیوروں کی طرح ان کا بھی سوشل میڈیا ونگ ہے دوسری طرف خلیل علماء کمر صاحب جو خود کو بہت بڑا دانشور اور رائٹر سمجھتے ہیں ایک شوہ میں کہہ رہے تھے کہ میں صاحبہ کمر کے ساتھ کام نہیں کروں گا وہ بہت بولڈ کپڑے پہنتی ہیں واہ حلیل ورمان کمر صاحب آپ کی دوگلی پلیسی آپ کی فلموں میں میوہ حیات نے کام کیا کپڑے تو میوہ حیات کے بھی ویسے ہی سانتی ہیں جیسے صاحبہ کمر کے ہوتے ہیں تو جگرہ کس بات کا کہیں صاحبہ کمر نے آپ کی کسی پروجیکٹ پر کام کرنے سے انکار تو نہیں کر دیا آپ پریانی سے شدید مسئلہ ہے آپ کھل کر اس موضوع پر بات کرتے ہیں لیکن آپ کی فلم انجاب نہیں جاؤں گی میں عربہ حسین نے 24-7 لاکھ پر پیٹ نگ کر کے ناچا آپ کو اس فلم پر اطرا کیوں نہیں ہوا ہیلپ بینگ دردانہ والا سین لکھتے ہوئے آپ کا کلیجہ موں کو کیوں نہیں آیا ریما سے گلے ملتے ہوئے خوف خدا کہاں تھا آپ کی تہذید کس کونے میں موں چپائے بیٹی تھی صاحبہ کے کپڑوں سے آپ کو مسئلہ ہے لیکن جوانی پھر نہیں آنی جیسے بولڈ فلم جس میں خواتین کو بکنی میں دکھایا گیا جس فلم کے خالق ہمائیوں سید سے آپ کا حق کا یارانہ ہے اسے خلاف کیوں نہیں بولتے ہمائیوں کے ساتھ کام کرنے سے منع کیوں نہیں کرتے حلیل صاحب آپ کا ایک کامل آدمی کی انٹیلنجز کی بے اتیمات کریں ایک عام آدمی کو سب سمجھ آتا ہے آپ جس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں وہاں کام کرنے والیاں ایسی ہی کپڑے پہنتی ہیں انڈسٹری کام کیاں ایسے کرتی ہے اگر ایسا نہیں تو کاف کنگا میں آپ کو ایٹر نمبر ڈالنے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کی لکھی ہوئی فلم میں لڑکیاں چھوٹے کپڑے کیوں پہنتی ہیں یہ ہم نے ریما کے کوئی تجھ سا کہاں نہیں دیکھی ہوئی جیسے آپ نے تحریر کیا تھا ریما ایکٹر کو کون جب ہی ایسا لگا رہا تھا جیسے بہتر کی انسان ہو ابھی دو چار دن پہلے خلیل عرمان کمر صاحب اور ساہل عدیم صاحب ایک چینیبر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں بیٹھ کر اپنی فلسفی جار رہے تھے جو کہ ایک پلانٹڈ گفتگو تھی چونکہ پروگرام ڈیڈ تھا پروگرام کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ پلانٹڈ انٹرول کیا گیا مذہبی بیعث کے لیے ساہل عدیم اور خلیل عرمان کمر کو پروگرام میں رکھا گیا اسکرپٹ کے مطابق سوالات جواب ہوئے اور لیبرلز نے مذہب کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا پروگرام میں موجود لڑکی اس بار دراصل سمہ نیوز کی رپورٹر ہے جو بطول ناظرین بن کر لوگوں میں بیٹھی ہوئی تھی خود کو عورتوں کے ہم درجت راتی ہے اور دین کا خلافہ خواستیت کرنا شروع کر دیتی ہے کہ عورتوں کو رائٹس نہیں ملے فلان 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 یہ جو آج کل تاغوت کا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے فلانی لوگ کیا چاہتے ہیں اس سے حضورت کے بارے میں پتہ نہ ہونے سے کوئی جائل ہوتا ہے کہ نہیں یہ میں نہیں جانتا لیکن میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا صورت احضاب میں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ جہلیت کے طرح زینب و زینت کی نمائش نہ کرو اب اس عید کے مطابق عروب اور جائل ہے جو بغیر پردہ گھر سے نکلتی ہے اب وہ بے شاید کلیور مان کمر صاحب کی بیگم ہو یا صاحل عظیم کی بیٹی ہو انہیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہوگا ورنہ وہ بھی ان نائنٹی پرسنٹ جہل عورتوں میں شامل ہوگی اور میری پاکستانی عوام سے گزارش ہے کہ پاکستانی عوام سوشل میڈیا کا استعمال ایسے کرتی ہے جیسے انہیں اور کوئی کام ہی نہیں برائے کرم سوشل میڈیا پر ایسی وائرل ہونے والی ویڈیو کو شیئر کرنے سے قریب کیا کریں نہ کہ وائرل کر کے مسلمانوں کا مزاگ اڑوائیں کیونکہ یہ موٹیویشن سپیکر اور ایسے ڈرامے رائٹر آپ لوگوں کا استعمال کرنا بہ خوبی جانتے ہیں اور وہ آپ کی انہی بابت سے تو پیسہ کماتے ہیں اگر وہ آپ ان کی بابتیں نہیں سنیں گے تو وہ پیسہ کہاں سے کمائیں گے لہذا کوشش کریں کہ ایسے موٹیویشن سپیکر جو کے تلیم جاستہ نہیں ہیں لیکن صرف آپ نے پیسے کے چکر میں اپنا یوٹیوب لینر بنایا ہوا ہے ان سے برید کریں جواں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ